درگزر اور معافی درگزر اور معافی دو لفظ دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ الگ ہے دونوں کا معنی الگ الگ ہے درگزر کا معنی کہ کسی کی غلطی اس پر درگزر کرنا یعنی اس کا ادھر قبول کرنا اور دیکھنا کہ اس کی کیا مجبوری ہے اس کی کیا عذر ہے اور اس کی عذر کو قبول کر کے اس کی اس غلطی کے حوالے سے اس کو نظر انداز کر دینا درگزر معافی اور معافی کیا ہے اس کو ویسے ہی معاف کر دینا اس کو تجاوز کر دینا یعنی جو چیز جس پر پکڑ کر سکتے ہیں جس چیز پر پکڑ کی جا سکتی ہے اور پکڑ کرنے کا انسان کے پاس اختیار ہے طاقت ہے تو طاقت ہونے کے باوجود اس سے درگزر کر دینا اس کو معاف کر دینا یہ معافی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الافو تو افو جو ہے معافی جو ہے وہ قدرت کے ساتھ کہ جب انسان قدرت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو انتقام لینے کی بدلہ لینے کی پھر بھی اس چیز کو معاف کر دے اس کو درگزر کر دے اس کو چھوڑ دے تو یہ ہے معافی درگزر لیکن اگر کس کے پاس طاقت نہیں ہے تو کہتا ہے معاف کرتا ہوں یہ کیا ہے یہ معافی نہیں بلکہ آجزی ہے انسان کی آجزی ہے اس کی بیبسی ہے اس کی بیبسی ہے یہ اس کی معافی نہیں ہے تو کہتے ہیں الافو عند القدرہ کہ افو جو ہے وہ معافی کب ہے جب قدرت ہو طاقت ہو طاقت ہو بدلہ لینے کی پھر بھی انسان دوسرے کو اس کو درگزر کر دے معاف کر دے چھوڑ دے اس سے انتقام بدلہ نہ لے تو یہ معافی ہے اس موضوع کی اہمیت اس کو لینے کا مقصد کیا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کے لوگوں سے واسطے پڑتے ہیں اور مختلف طرح کے حالات پیش آتے ہیں اور جن حالات میں کبھی بلکہ بہت سے ایسے واقعات بہت سے ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کے ساتھ کل جاؤ کسی کے ساتھ کوئی اختلاف کوئی جھگڑا کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان چیزوں کے پیدا ہونے سے پھر کیا ہے کہ پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے اس سے جھگڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان غزب اور غصے کی جو فطرت ہے انسان کے اندر اس کی بنیاد پر اپنا بھی دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے اور ترہ ترہ کے کبیرہ گناہوں تک اس کا مرتقب ہوتا ہے اور وہ تعلقات وہ رشتناتیں جن کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے وہ اس سے ٹوڑتے ہیں ختم ہوتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر انسان بزاتے خود بھی اس ان چیزوں کے وجہ سے یعنی اختلافات پہ پڑھ کر دوسروں کے ساتھ الجہو میں آ کر ذہنی طور پر پریشان ہونا اس کا اٹینشن ہونا ڈپریشن ہونا اور اس کی بنیاد پر پھر مختلف طرح کی بیماریوں امراض کا شکار ہونا یعنی یہ ایک بہت بڑی معاشرے کا مرد ہے یعنی معاشرے کا بہت بڑا مرد ہے جس کا اسلام نے علاج دیا ہے وہ علاج کس سے دیا ہے درگزر و معافی سے اور عربی میں اس کے لئے دو لفع استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں الاف والتسامح تسامح یعنی درگزر اور افو یعنی معافی تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ یعنی کہ بہت بڑی ایک اسلام کی عظمت کی چیزوں میں سے ہے کہ تاکہ لوگ زندگی ان کی آسان ہو مشکلات سے دور ہو اور اگر کہیں پر اختلاف جھگڑا وہ اس طرح کی چیز نوبت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر یہ تعلیمات دی گئیں معافی کی درگزر کی کہ تاکہ جو ہے وہاں پر غضب غصے کا اظہار کر کے جو مختلف طرح کے غلط اثرات پیدا ہو سکتے ہیں آدمی ان اثرات سے بچ سکے اب اس میں آیات تو بہت ساری ہیں اور احادیث بھی اس میں بیشبار ہیں لیکن صرف چند آیتیں آپ کے سامنے دی گئیں اس میں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ وَعِدَّتِ الْمُتَّقِينَ ساریعُوا جلدی کرو آگے بڑھو کس کے الَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش مغفرت کی طرف وَجَنَّتٍ اور اس جنت کی طرف عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ جو متقی پرہیدگار لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے اب متقی کون ہیں اگلی آیات میں متقی کی صفات دیان ہوتی ہے کہ متقی کون ہیں اور قرآن کریم کا یہ ایک بہت اہم انداز ہے کہ جو صرف کسی نام کو لے کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس نام کے ساتھ اس کی صفات بیان ہوتی ہیں تاکہ پڑھنے سننے والے کو پتہ چلے کہ متقی کون ہوتا ہے کچھ سمجھے کہ ہر ایمان والا متقی ہے جس نے کلمہ پڑھ دیا متقی ہو گیا جو مسلمان جس نے کہا حلالیاں متقی بن گیا نہیں بلکہ متقین کی کچھ صفات ہیں یہ صفات ہوں گی تو متقی ہیں اور متقی ہوں گے تو جنت ملے گی ان کو ورنہ نہیں تو متقلی کی صفات بیان کرتے ہو اللہ ماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرج کرتے ہیں فی السراء خوشی میں یعنی آسانی کے وقت میں خوشالی میں والدراء اور تنگی میں مشکلات میں جب مالی تنگیاں ہوں مالی پریشانیاں ہوں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضُ قَاظِمِينَ دبا جانے والے پی جانے والے غصے کو اور غید کہتے ہیں اس غصے کو جو بہت انتہاک ہو بہت انتہاک ہے جو غصہ اس کو غید کا نم دیا جاتا ہے کہ جو غصے کو پی جانے والے دبا جانے والے وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو لوگوں سے لوگوں کو معاف کر دینے والے ان سے درگودر کرنے والے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے احسان کرنے والوں سے آپ کے پاس آیت میں ناس کے ساتھ وَاو کا لفظ مل چکا ہے اس کو تھوڑا الگ کرنے سے ہی کر لیں اس آیت میں اللہ نے متقین کی جن کے لئے اللہ نے جنت تیار کی گئی ہے اور وہ جنت جس کی چڑھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین جیسی ہے ان متقین کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگودر کرنے والے اور بلکہ درگودر نہیں اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ تین مراحل ہیں پہلا مرالہ کیا ہے کہ کسی کے غلط حرکت پر اس کی غلط چیز پر اس کے غلط معاملے پر غصہ آ جانا اب اس غصے کو دبا جانا اس غصے کو پی جانا اور صرف غصے کو پی رہا بس غصے کو غصہ تو ختم کر دیا لیکن دل میں ایک جو ہے اس کے خلاف ایک نفرت ہے دل میں ایک طرح کا اس کے خلاف ایک ناراضگی دل میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے دل میں چیز باقی ہے حتی کہ دل سے بھی وہ چیز نکال دی دل سے بھی اس کو معاف کر دیا اور پھر صرف معافی نہیں کیا بلکہ کیا ہے واللہو یحب المحسنین بلکہ اس کے ساتھ نیکی احسان کیا ہے اور صرف صالحین کے اسی آیت کے حوالے سے مختلف واقعات آتے ہیں جس میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں ایک بہت بڑے تابعین میں سے محدث جن کے نام میمون ابن مہران ہے تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی لونڈی ان کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے تو لونڈی کھانا لے کر آئی تو سالن کا برتن اس نے اٹھایا ہوا تو کسی اس کا پاؤں کہیں اٹھکا کوئی ایسی چیز ہوئی تو گرم گرم سالن جو ہے وہ مہمون ابن مہران پر گرا اور گرا کس سے لونڈی سے یعنی اب یہ چیز جو ہے کسی عام دوسرے آدمی سے ہو تو وہ بھی برداشتی ہوتی چیجے کے لونڈی سے ہو تو طبی طور پر فتی طور پر سخت غصہ آیا کہ سالن گرنے سے جو ان کو جسم میں جلن ہوئی ساری ان کو تقریف ہوئی تو سخت غصہ آیا لیکن لونڈی بہت کوئی اقل مند تھی اس کو یہ آیت یاد تھی اس نے کیا پڑھا اللہ تعالیٰ کے فرمان والقادمین الغیر کہ اللہ تعالیٰ کے متقین ایک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو غصہ پی جاتے ہیں مہمون کہتے ہیں کہ قد فعلت کہ میں نے کر دیا کہ میں نے تجھ پر اپنا غصہ ختم کر دیا پھر لونڈی کہتی وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں مہمون کہتے ہیں کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا دل سے بھی تیرے بارے میں ناراضگی نکال دی پھر کہتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اب اس سے بڑھ کرنے کی کیا ہوگی اب اس سے بڑھ کرنے کی یہ ہی ہوئی تو جاؤ تو آزاد ہو تو وہ لونڈی جو جس نے اس قدر تکلیف دی تھی عام حالت میں کہ جس کو بہت بڑی مار پیٹ ہو سکتی تھی تو اس کو کیا ملا یہاں پر آزادی مل گئی آزادی مل گئی کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ تو اس لیے ہم کہیں گے یہاں پر دیکھیں یعنی کہ یہاں پر بلکہ اس موضوع کو بھی ایک جس طرح کہ ہم صاحب کا موضوعات کو تقسیم کرتے آئے ہیں کہ اگرچہ درگزر معافی انسان کو ہر دنیا کے زندگی کے ہر مرحلے میں ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے لیکن خصوصی طور پر جہاں پر ضرورت ہے وہ اس طرح کے موقع پر غضب اور غصے کے موقع پر کیونکہ یہ اصل وہ وقت ہے کہ جب انسان کو درگزر کی ضرورت ہے جب غصہ ہوتا ہے اور دل کی نفسانی خواہشات نفس امارہ شیطان بھڑکاتا ہے انسان کو انتقام لینے پر اس وقت جو ہے یعنی غصے کو پی جانا کنٹرول کر لینا ہاں اصل یہ ہے ایمان اصل یہ ہے تقوی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائک ہے جس طرح کے حیرت مواد بن انسل جہنی کی حدیث ہے اور اسے ابو دعود و ترمیدی نے حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کیا ہے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم من قضم غیظاً وَهُوَ قَادِنُ عَلَىٰ أَيُنْفِذَهُ کہ جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا اور وہ حالنکہ قادر اس بات پر کہ اپنے غصے کو نافذ کرے یعنی بدلہ لے انتقام لے دعاہ اللہ یوم القیامت عَلَىٰ رُؤُسِ الخَلَائِق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے سامنے ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيِّ الْحُورِ الْعَيْنِ اِنشَاءً حَتَّىٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری مخلوقات کے سامنے یہ انام دے گا کہ جس فور کو چاہے اس کو اپنے لئے پسند کر دے یہ اس کے لئے نام جو کہ اس طرح کے موقعوں پر امرے خُسے کو پی جاہدے والے ہیں اسی طرح جن جو ہم موقعوں پر درگدر موافی کی ضرورت ہے یہ جن لوگوں کے ساتھ اس میں سب سے زیادہ کون ہے ہاں جی ان میں سب سے زیادہ گھر والے اولاد بیوی والدین بھی اس میں ہیں کوئی شک نہیں بلکہ والدین کے ساتھ تو احسان ہے صرف درگدر موافی نہیں ہے ماں پر تو احسان ہے لیکن بات ہو رہی درگدر موافی کی سورة تغابل میں اور اس طرح سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا گھر والوں کا ذکر کیا سورة تغابل میں کیا فرمایا وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا جو تمہارے دشمن ہیں دشمن کے معنی کہ انسان کو اللہ کے دین سے پھیرتے ہیں انسان چاہتا ہے انیکی کرنا لیکن یہ رکاوٹے ہیں یہ زنجیریں ہیں بہت رکاوٹے ہیں تو بلاد اللہ تعالیٰ تماتا ہے کہ اگر تم معاف کرتے ہو درگزر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بلکہ ان حالات میں بھی جب معاملات بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں خصوصاً طلاق جیسے معاملات سورة بخرا دوسرے پارے میں اللہ نے طلاق کے احکامات ذکر کیے اور ان احکامات کے بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا وَإِنْ تَعْفُوا وَاقْرَبُ لِلْتَقْوَى کہ اگر تم آپس کے معاملات کو معاف کر دو تو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے وَلَا أَتْنْسَهُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور دو تمہارے درمیان ضروری طور پر لازمی طور پر کو اچھے پہلو رہے ہیں خواند بیوی جن کے اب طلاق ہو چکی اب اس طلاق کے احکام بیان کر کے طلاق کے سارے معاملات کو ذکر کر کے حتیٰ کہ حق مہر کے حوالے سے بھی وہ چیزیں اللہ ماتا ہے کہ اس کو بھی تم اگر ان چیزوں کو معاف کر دو اور جو تمہارے اچھائی کے پہلو رہے ہیں آپس میں زندگی کے ساتھ تمہارے گزرے ہیں یقینی طور پر اس میں بہت سی اچھائیاں بھی رہی ہوں گی تو اصل یہ ہے کہ تم ان اچھائیوں کو نہ بھولو وَلَا تَنْسَهُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کہ آپس میں تمہارے جو اچھے پہلو ان کو یاد رکھو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شاک اللہ تعالیٰ جوتم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے تو کہنے کا مقصد کہ یہاں پر بھی اس چیز کا حکم دیا گیا کہ درگدر معافی کا کہ جہاں پر حتیٰ کہ طلاق جیسے جو سنگین معاملات ہوتے ہیں مشکل ترین معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر عموماً کوئی کسی طرح کا کمپرومائز کسی طرح کی کوئی فام و تفہیم کسی طرح کا کوئی یعنی کہ کوئی درگدر کرنے کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے تو وہاں پر خصوصی طور پر اس کی تعلیم دی گئی کہ یہاں پر بھی معاف کر دو تو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے یہی تقوی کی علامت ہے اور ویسے عموماً باقی لوگوں سے زیادہ جن کا حق ہے درگدر معافی کا مشتداروں کے ساتھ قرابت والوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ سورة نور میں اللہ تعباتا وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْبِ مِنْكُمْ جن کو اعلانے کو مال نعمتیں دی ہیں وہ قسمیں نہ کھائیں اس میں واقعہ لمباب آتا ہے ہم مختصد طور پر ذکر کرتے ہیں کہ آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جب تحمت لگی منافقین نے مختلف اس طرح کے لوگوں نے اُن کے اوپر تحمت لگائی تو اس میں اس تحمت میں لگانے میں اس طرح کی باتیں کرنے میں کچھ مخلص قسم کے مسلمان جو مومن تھے وہ بھی ملوث ہو گئے انہیں میں مستاہ بن عصاہ تھا مستاہ بن عصاہ تھا جو ابوکر صدیق کے رشتدار بھی تھے غریب فقیر تھے اور ابوکر صدیق ان پر خرج کرتے تھے ان کے نان نفقے ان کے اخراجات پورے کرتے تھے تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور دوسرے باتیں کرے تو اور بات ہے لیکن اس طرح کا آدمی بات کرے تو ایک بہت بڑی سنگین چیز ہے تو وقر صدیق جب پتا چلا کہ مستاہ بھی اس طرح کے باتیں کر رہے تو بہت غصہ آیا اور قسم کھالی کہ اب میں نے اس کے اوپر کچھ خرص نہیں کروں جو کہ انسانی فطرت ہے تو اس پر لا ترہ نے یہ آیت نازل کی صورت نور کی کیا فرمایا آپ کے سامنے یہ آیت نائنٹی نمبر میں لکھی ہوئی ہے وَلِيَعَفُوا وَلِيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ وَلَا يَعْتَرِبُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَى اَنْ يُعْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو تم میں سے جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا نمت دیا ہے وہ قسم نہ کھائیں اور جن کو اللہ نے ماری وسط دیا وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں تو اپنے جو قریب رشتدار یا مسکین یا مہاجر ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے لامے حیرت کی ہے کہ ان پر خرچ نہ کریں گے وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کر دیں وَالْيَعْفُوا ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں وَالْيَسْفَحُوا وَالْدَرْگزر کر دیں أَلَا تُحِبُّونَ اَيَا وَفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری تم میں معاف کرے اللہ تمہاری بخشش کرے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اولَا تَعَلَى بَحْت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جب یہ آیت نادل ہوتی ہے اور وقت صدیقیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری بخشش مغفرت کرے اور ساتھ ہی جو ارادہ کیا تھا مستع کے اوپر خرچ نہ کرنے کا اس کا چھوڑنے کا فوری طور پر اپنا ارادہ بدلتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی معاملہ جو پہرے چلتا تھا وہ باقی جاری رکھتے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ اگرچہ درگدر معافی ہر مسلمان کے ساتھ لیکن جس قدر کوئی رشتدار قریبی ہے اسی قدر اس کے ساتھ یا جس قدر کوئی کمزور ہے اسی قدر ان کے ساتھ اس کا زیادہ حق ہے اور حتیٰ کہ یہ درگدر معافی جو ہے وہ ایسے حالات میں جہاں پر ظلم زیادتیاں ہوں بلکہ جہاں پر شریح حدود بھی ہوں شریح حد بھی وہاں پر نافذ ہونے کا تقاضہ ہو لیکن جب تک وہ حد کا معاملہ قاضی تک نہیں پہنچا قاضی تک اس کی باتیں نہیں پہنچی آپس میں ان چیزوں کو درگدر کر دیں یہ آپ کے سامنے نائنٹی ون نمبر آیت دی گئی کافی لمبی آیت ہے لیکن اس میں سے آپ صرف چند جملیت انڈر لائن کر لیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے جو خاص طور پر ویسے تو ساری آیت ہی بڑی معنی خیز ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم ساری آیت نہیں دیتے اس میں وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمِ يَتَوَكَّلُونَ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے اور اپنے رب پر توقع کرنے والے ہیں اب ایمان والے رب پر توقع کرنے والے کون ہیں آگے ان کی صفات بیان ہو رہی ہے ان صفتوں میں سے وَالَّذِينَ اِجْتَرِبُونَ كَبَائِرَ عَلَىٰ اِسْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ ہمارے اس موضوع سے متعلقہ کہ جب ان کو کبھی غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں يَغْفِرُونَ بخش دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں آگے آخری لائم وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُهَا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ اس برائی کا اثر یہ ہے کہ وہ اسی طرح کی برائی کا بدلہ دیا جائے لیکن کیا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے درگدر کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا عجر اللہ پر بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا تو یہ جملے خاص صور پر اور آیت کے پھر آخر میں چل کر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَافَرَ إِنَّ ذَارِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ کہ بے شک جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے تو یہ ہے جو بڑے حمت اور عظم کے کاموں میں سے ہے تو یہ تین جملے صرف انڈرلائن کر لیں کہ جو خصوصا ہم اس آیت میں سے یعنی ہمارے اس موضوع سے متعلقہ اس میں بات ہم کر رہے تھے کہ یہاں پر حتیٰ کے برائی کا بھی بدلہ کہ جہاں پر کسی نے زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے اللہ ہمارتا ہے کہ تمہیں اس طرح کی زیادتی کرنے کا حق ہے لیکن کیا ہے فَمَنْ عَافَا لیکن اگر اس کو بھی معاف کر دے لیکن معافی کا ساتھ ایک شرط رکھی ہے اصلح کی وہ ہم انشاءاللہ آگے آپ کو بیان کریں گے ذکر کریں گے تو جو وہاں اس کو بھی معاف کر دیتا ہے تو اس کا عجر پھر اللہ کے اوپر ہے اس کا عجر پھر اللہ پر ہے اللہ نے اس کو عجر دینے کی خود مداری لے لی ہے اور یہ درگذر معافی ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر چکے ہوں آیت نمبر 89 اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَرَحْمُ الرَّاحِمِينَ کہا کس نے یوسف علیہ السلام نے لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمُ کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ملامت کے معنی کس طرح کے کوئی پکڑ کوئی تمہاری سردنش کوئی کس طرح کی تمہیں کوئی یعنی کہ کہنا بھی تم نے کیوں کیا کیسے کیا کوئی ملامت نہیں کوئی صدا نہیں يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ تمہاری بخشش کرے تم کو معاف کرے وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ یوسف علیہ السلام کب کہہ رہے ہیں کہ جب بھانیوں نے اٹھا کر کوئے میں ڈال دیا باپ کی نظر سے ہٹانے کے لیے دور کرنے کے لیے اور پھر بکتے بکاتے مصر پہنچے اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا اب مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں بھائی مانگنے والوں کی طرح بچارے غریب وقید بن کے سامنے کھڑے ہیں پہلے تو پہچانا نہیں انہیں کون ہیں دو دفعے اب جب تیسی دفعہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یوسف ہے یہ تمہارا بھائی ہے تو اب بھانیوں کے دل میں آیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن تخت پر بیٹھے ہو یوسف کہ جو بھانیوں کو رگڑ سکتے تھے پکڑ سکتے تھے ان کو بتر سے بتر سزا دے سکتے تھے کہ آج کے دن تم سے کوئی ملامت نہیں کوئی پکڑ نہیں کوئی گرفت نہیں یہ ہے درگزر اور معافی کی مثال کہ جو انسان کو سبق دیتی ہے اور جس طرح میں شروع میں یاد کیا ہے علعفو عند المقدرہ کہ اصل معافی یہ ہے کہ جہاں پر پوری قوتے طاقتیں ہو اختیارات ہو بدلہ لینے کے پکڑ کرنے کے کہ وہاں پر آدمی کہے کے معاف کرتا ہوں اور صرف یوسف اسلام ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی وہ مکہ والے جو تیرہ سال تک عذیتیں دے دے کر صحابہ کو شہید کیا قتل کیا ان کے عذیتیں دے دے کر ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تانبازیاں ہر طرح کی تکریفیں ہر طرح کی دشمنیاں مخالفتیں جو ان سے ہو سکی انہوں نے کی اور جب مکہ فتح ہوتا ہے آپ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہیں اور مکہ کے سارے سردار جو اب تک تیرہ سال مکہ کے تھے اور آٹھ سال مدینہ کے اکیس سال سے اکیس سال سے دشمنیاں مخالفتیں ہر طرح کی عذیتیں ہر طرح کی جنگیں آپ کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں تو آپ ماتے ہیں مَا تَذُنُّونَ أَنِّي فَعِلُمْ بِكُمْ کہ تم مجھ سے اب کس بات کی امید رکھتے ہو تو انہوں نے بھی کہا دیکھا کہ آپ سردار سلم کون ہے آپ کا اخلاق کیا ہے اخن کریم وَبْنُ اَخْن کریم کہ آپ بھی بڑے موزز بھائی ہو اور ہمارے موزز بھائی کے بیٹے ہو تو اسی طرح کی ہم جو آپ کا کرم ہے آپ کے جو اسی آپ کا مقام ہے اسی طرح کی آپ سے امید رکھتے ہیں اَمَّتِ اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُوا اَتْتُلَقَا کہ جاؤ تم آزاد ہو یہ ہے الْعَفُوا اِنْدَ الْمَقْدِرَا کہ جب پوری طرح سے طاقتِ قوتے ہوں قدرتے ہوں اس طرح کے دشمنوں کو معاف کر دینا اس طرح کے ظالموں کو معاف کر دینا اس حالت میں اس لئے اللہ تم آتا ہے آیت نمبر آپ کے پاس آیت نمبر 93 اَدْفَعَ بِالَّتِئِهِ اَحْسَنُ فَأِذِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمُ کہ جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے اگر تم اس کی دشمنی کا مقابلہ اس کی برائی کا بدلہ بہتر سے بہتر نیکی کے ساتھ دوگے ہم نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا تھا سابقا جو سمیسٹر ہے اَدْفَعَ بِالَّتِئِ اَحْسَنُ کہ برائی کا بدلہ برائی کو روکو کس سے اس چیز سے جو سب سے بہتر ہو یعنی کہ صرف عام نیکی سے کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس کے ساتھ کو نیکی کرنے نہیں جو بہتر سے بہتر نیکی ہو سکتی ہے اچھے سے اچھی نیکی ہو سکتی ہے کسی نے آپ کو آپ کو گاری دی ہاں ٹھیک ہے گاری دی اس کو ماف کر دیا چھوڑ دیا یہ نیکی ہے لیکن گاری کے بجرے اس کو دعا دی یہ ہے ادفع بِاللَّتِئِ اَحْسَنُ اور دعا کے ساتھ بھی اگر اس کو ساتھ کوئی گفت بھی دیا کوئی حدیعہ بھی بھی دیا سمجھا یہ ہے ادفع بِاللَّتِئِ اَحْسَنُ تو اللہ ہم آتا ہے کہ اگر تم یہ اس انداز سے اپنے مخالف کی مد مقابل کی برائی کا بدلہ دوگے بہتر سے بہتر نیکی کے ساتھ جو اچھی سے اچھی نیکی ہو سکتی ہے بہتر سے بہتر انداز ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمٌ فَإِذَا اِذَا کے معنی اچانک فوراً اسی لمحے وہ جس کے اور تمہارے درمیان بدترین دشمنی ہے ایک دوسرے کو مرنے پر تُلے ہیں اللہ ہم آتا ہے كَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمٌ تمہارا وہ جگری دوست بن جائے گا دری دوست بن جائے گا تو یہ ہے اس درگودر معافی کا یہ نتیجہ کہ حتیٰ کہ بدترین دشمن جو ہے اس کے ساتھ بھی اس نیکی کا یہ نتیجہ اور رضا سور اکمہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھری پڑی ہے اس طرح واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے تو یہ لی درگودر معافی جس طرح اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ کافروں کے ساتھ دشمن کے ساتھ حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں تم کو گھروں سے نہیں کرنی نکالا اگرچہ وہ کافر ہیں اگرچہ وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تم نیکی سے پیش ہو تو کہنے کا مقصد یہ مختلف خصوصی طور پر ویسے تو ذکر کیا ہے کہ ہر لمحے ہر شعبے ہر قدم پر درگودر معافی کی ضرورت ہے اور اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے لیکن خصوصاً یہ مراحل یہ چیزیں کہ جب غصے کے اوقات ہو دشمن کے ساتھ معاملہ ہو جہاں پر ظلم زیادتیاں ہوتی ہوں واہ ایک صحابی آپ کے پاس ہے کہنے لگا کہ میرے رشتدار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں یعنی نرمی سے پیش آتا ہوں وہ اور زیادہ سخت ہوتے ہیں آپ ماتے کہ یہی تو صلح رحمی ہے یہی تو صلح رحمی ہے تم یہ چاہو کہ بھئی جو تم سے نیکی کرتا ہے اسی کے ساتھ کرو جو رشتہ ملا رہا ہے اسی کے ساتھ رشتہ ملا رہا ہے یہ کون سی صلح رحمی ہوئی کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ درگدر اور معافی کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ درگدر کرنا اب یہ درگدر اور معافی اگر عام لوگوں کے ساتھ عام حالات میں ہے تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت دینی احکام کے اندر دینی معاملات کے اندر کہ جہاں پر دینی مسائل پر کوئی اختلافات ہوتے ہیں کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے وہاں پر درگدر اور معافی کہ وہاں پر تسامح وہاں پر انسان دوسرے کو اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا اس کی زیادتی کو نظر انداز کرنا وہاں پر دوسرے کی بات کو بلکہ پہلے قبول کرنے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا کیونکہ جب تاثر ہردرمی ہوتی ہے ہاں یہ تاثر ہردرمیاں یہ ہیں جو اس درگدر اور معافی کے خلاف ہیں چاہے وہ دنیا کے معاملات کے اندر ہو بھئی کون ہوتا ہے مجھ کو گالی دے کے جانے والا کہاں جائے گا اینٹ کا جواب پتھر سے تو وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ درگدر معافی نہیں ہوتی دنیا کے معاملات کے اندر بھی دین کے اندر بھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر دنیا کے معاملات کے اندر لوگوں کے عام حالات کے اندر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو اس میں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ دین کے معاملات کے اندر دینی احکامات کے اندر کہ جہاں پر دیکھیں ایسے مسائل کہ جس میں گنجائش ہے کسی نہ کسی طرح کی اگلے کی بات کو لینے کی قبول کرنے کی اس کی رائے کی احترام کرنے کی ہاں تو اس کو لیا جائے قبول کیا جائے قبول کرنے کی اگر گنجائش ہے اگر اس کے اندر کسی نہ کسی طرح لحاظ حق ہے بلکہ حق ہے تو اس کو تو قبول کرنا ضروری ہے لیکن بعضوقات ہوتا ہے کہ دلیل اس کے پاس بھی ہے اس کی دلیل بھی صحیح ہے تو اس کی رائے کبھی احترام یہ نہیں کہ بھی میں ہی سچا ہوں میں ہی صحیح ہوں یہ ہر درمی یہ تعصب یہ چیز غلط ہے ہاں الہ یہ کہ اگر مدد مقابل باطل پر ہے تو تب بھی اس کو سمجھانا اس کو بتانا اور مناظری کی شکل ہو تب بھی اس کے لئے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق پر لائے جس طرح کہ امام شافر احمد اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے کہ جب میں کسی سے مناظرہ کرتا ہوں تو میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق پر ثابت رکھ کہیں اس کے لبان سے کوئی غلط لفظ باطل نکل جائے کہنے کا مقصد ہمیں سب سے زیادہ ضرور جو اس موضوع کی ہے معافی درگزر کرنے کی وہ دین کے ان مسائل کے اندر ان معاملات کے اندر دین کے جو مختلف رائع ہوتی اس کے اندر اچھا یہ اس کے بعد کچھ ایسے بھی حالات ہیں کہ جہاں پر درگزر معافی کی گنجائش نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے مختلف واقعات ہم نے پڑے افنائے کہ آپ کا درگزر کرنا لوگوں کے ساتھ معاف کرنا بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حالات میں آپ نے سختی سے کام لیا آپ نے جس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں حضم حضم کے معنی کہ وہاں پر دو ٹوک طور پر بغیر کسی نرمی کے وہاں سختی سے کام لیا مثلا یہودیوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہاں شروع میں مدینہ میں جگہ ہے تو ان کی یہودیوں کے ساتھ تھوڑا افعام و تفہیم کی کوشش کی لیکن ان جب ہٹ پہ ہٹ درمی دیکھی ان کی مخالفت ان کی ایک ایک بات پر ان کی پکڑ اسی طرح مدینہ میں وہ کچھ لوگ آئے جن کا آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ آکے بیمار ہو گئے تو آپ نے ان کو صدقے کی اونٹوں کے بعد بھیجا کہ وہاں پر جا کر ان کو دودھ پیشاپ پیئے اور صحیح ہو گئے صحت مند ہو گئے انہیں کیا کیا چرواہوں کو خطر کیا وہاں کر لے گئے آپ نے ان کو پکڑوا پکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو مدینہ کے وہ پتھروں کا جو علاقہ وہاں پر پھین دیا بغیر کسی نرمی کے اس طرح کے واقعات ایک ابن خطل نام کا کافر آپ کی بہت گالیاں آپ کو دیتا آپ نے اعلان کیا کہ جہاں کہیں بھی ملے چائے کعبہ کے غلاپ نے کیوں نے رپٹا ہو اس کو وہیں خطل کر رہی جائے اسی طرح مختلف آپ کے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے بلکہ آپ کے صحابہ نے سختی سے نوٹ سلیئے ان چیزوں کا حیرت موات کے بارے میں آتا ہے کہ یمن جاتے ہیں وہاں پر ابو موسیٰ علاشری تھے ان کے بعد دیکھے ایک آدمی بدہ ہوا جکڑا ہوا پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے کہتے کہ یہ یہودی تھا مسلمان ہو گیا اور پھر یہودی ہو گیا مرتد ہو گیا تو ہم نے اس کو باندھا ہوا اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دین کی طرف لوٹا ہے اسلام لکبور کر لے تو ہاتھ موات فماتے ہیں کہ میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک اس کو قتل نہیں کر دوں گا کیونکہ اللہ کے نبیہ السلام صاحب مائے ہے کہ جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کرو تو ہم جہاں پر اسلام کے اندر نرمی کی تعلیمات وہ درگدر کی تعلیمات معاف کرنے کے سارے وہ حکامات وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کے پہلو بھی نظر آتے ہیں اس سے ہمیں پھر کیا نظر آتا ہے کیا ملتا ہے کہ درگدر معافی کرنے کے کچھ دابطے ہیں کچھ قیدے کلیے ہیں اور ابھی ہم وہ عید پڑھ رہے تھے آپ کو کہا تھا کہ اس کا ہم اشارہ کریں گے وَجَزَاءُ سَيِّعَتِينَ سَيِّعَتُمْ مِسْلُحَا سورہ شورہ میں اللہ نے کہا ہم آیا کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اصلی ہے کہ تم بھی اس طرح کی اس کے ساتھ برائی کر سکتے ہو لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح لیکن اگر کوئی معاف کرتا ہے اس شرط پر کی اصلاح ہو اصلاح کی شرط پر اصلاح کے معنی کہ بگاڑ نہ ہو اصلاح ہو پھر کیا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر اللہ پر ہے اس کا عجر اللہ پر ہے شیخ بن عسیم بن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درگزر معافی کا مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے درگزر معافی کا مقصد اصلاح ہے اور اگر درگزر معافی کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ بات ایسے سر پھرے ہوتے ہیں ایسے بگڑے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کرو گے تو اور بگڑے گا اور سر پہ چڑے گا اور اس کا اخلاق و کردار برباد ہوگا تو پھر کیا ہے پھر ضرورت ہے وہاں پر شدت سے کام دینے کی اس طریقے سے کام دینے کی کہ بگاڑ ختم ہو اس لئے ابن تعمیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی موضوع پر کہ اصلاح کرنا باجب ہے اور جبکہ درگزر کرنا کیا ہے یہ سنت ہے دیکھئے علماء کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اصلاح کرنا واجب ہے اور درگزر کرنا کیا ہے سنت ہے اور یہ نہ ہو کہ ہم سنت کو اپناتے اپناتے واجب کو چھوڑ دیں اس لئے درگزر وہاں پر ہے جہاں پر اصلاح ہوتی ہو معافی وہاں پر ہے کہ جس معافی کا فائدہ ہوتا ہو کہ جس کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے آدمی بگڑا ہوا تھا ٹھیک ہو جائے اس کی بدماشی ختم ہو جائے یہاں پر اصلاح ہے یہاں پر معافی ہے لیکن اگر کسی کو معاف کرنے سے اس کے معاملات اور بگڑتے ہیں اور اس کا بدماشی پر زیادہ اترتا ہے تو وہاں پر پھر جس طرح کہ آپ سلسل نے ان لوگوں کے ساتھ کیا یہ ہے اسی طرح درگزر معافی وہاں پر ہے کہ جہاں پر اللہ کی حدود پامال نہ ہوتی ہو ہاں جہاں پر اللہ کی حدے ٹوٹتی ہوں اللہ کی حدے پامال ہوتی ہوں وہاں پر درگزر معافی نہیں ہے حیرت آئی شاہماتی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی حدیث میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدرہ انتقام نہیں لیا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ظلم کیا آپ کو گالی گروش کیا کتان و تشنی کی بلکہ جسمانی طور پر بھی کیا عذیت دی آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات پر انتقام نہیں لیا لیکن جہاں پر آپ دیکھتے اللہ کی حدوں کو ٹوٹتے ہوئے اللہ کی حدوں کی خلاوردی کرتے ہوئے حضرت آئی شاہماتی کہ وہاں پر پھر آپ غصے میں آتے انتقام میں آتے انتقام لیتے بدرہ لیتے کہنے کا مقصد اس کا معنی یہ ہوا کہ درگزر معافی کے کچھ زوابط ہیں کچھ اس کے قیدے کلیے ہیں یہ نہیں کہ بھی ٹھیک اتنے ہی اپنے آپ کو وہ سیدھے سادھے بنا لوکے ٹھیک ہے بھی ہر کوئی معاف ہر کوئی دیکھو معافی کا نتیجہ کیا ہے معافی کا اثر کیا ہے درگزر کیا ہے اس کے نتیجہ کیا ہے اگر تو واقع ہی اس سے اصلاح ہو رہی ہے تو یہ وہ چیز ہے جو مطلوب ہے اور اگر اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو یہاں پر درگزر معافی کرنے میں خیر نہیں درگزر معافی کرنے کے اِن چیزوں کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ اللہ کی خود صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ابھی رمضان آرہا ہے اور رمضان میں لیلت القدر کی دعا کیا ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی حیات اشاف ماتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلت القدر پا لیتی ہوں تو کیا دعا پڑھوں آپ میں کہ یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفوون اللہ تو ہے ہی عفو ہے ہی معاف کرنے والا نام ہی تیرا یہ ہے تحب العفو اور معافی کو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے فعفو عنی پس مجھے معاف کر دے اب یہاں پر ہم تو اللہ سے معافی طلب کریں اور کہیں کہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے اور ہم معاف کرنے کے لئے تیار نہ ہو ہم عوروں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہ ہو اس لئے ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے اندر یہ خود اخلاق پیدا کرنے کی تو اللہ کی صفت ہے یہ یہ وہ اخلاق ہے جو انسان کے ایک مومن کو پیدا کرنا چاہیے پیدا ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ صفت کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی عدمت ہے اللہ تعالیٰ کا خود اس کا یعنی اس کی صفات میں سے ہے اور رسول اکمہ سلام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذًا سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ اللہ سے بڑھ کر کسی تکلیف دے چیز کو سن کر اس پر صبر کرنے والا کوئی نہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے يَدْ دَعُونَ لَهُ وَلَدًا کہ بے ایمان اللہ کے اولادیں بنائے پھرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے ثُمَّ يُعَافِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سیت وعفیتی ان کو طاقتِ قوتیں ان کو دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے ان کو روز یا رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی درگذر کی اللہ کی معافی کی اللہ کی یہ صفت کہنے کا مقصد کہ یہ اس صفت کی سب سے بڑے عدمت یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے اس کو اپنانا وہ اخلاق ہے جو مومن کے لئے چاہیے اور پھر یہ بھی کہ جس سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان لوگوں سے نفرتیں دشمیاں بغض کینیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی یہ چیز ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشت مغفرت ہم نے آیت میں کیا پڑھا سارعو الہ مغفرت مِن ربک و جنت عردو ہس سماوات و لارد وہ کس کے لئے ہے القاظمین الغیر و لعافین آنِ الناس جنتوں کو پا لے اور سب سے اہم چیز اس میں کیا ہے کہ کسی کے پیچھے کہ اس نے بات کی اس کی بات جو اس نے بات کی اس کے پیچھے پڑ گئے یہ بات کیوں کی بات اس نے کیا کی کسی نے آپ کے خلاف کو کاروائی کی وہ اس نے کیا کام کیا اس نے کس انداز سے کیا سمجھے نا ہاں یہ ہے شیطان جو ہم سے چاہتا ہے تاکہ ان چیزوں میں ڈال کر ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں ضائع کرے اور کروا رہا ہے کہ کسی نے کوئی بات کر دی کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا کسی سے کوئی اس طرح کی چیز ہو گی جب درگزر معافی کا یہ پہلو نہیں ہے تو کیا ہوگا بھئی اس نے کیا بات کی اس نے کیا کام کیا اس کی کیا حرکت تھی اس کی کیا نیت تھی اس کی پیچھے پڑھ کر اپنے وقت ضائع کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اور اپنے دل دماغ کی ساری سوچوں فکروں کو ان چیزوں پر لگا دینا یہ شیطان ہم سے چاہتا ہے جبکہ اللہ نے ہم کو اس سے کہیں زیادہ آسان حل دیا ہے سور فرقان کی آیت نمبر 20 اللہ ترماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةْ اَتَصْبِرُونَ کہ دنیا ہے ہی آزمیش کا نام کہ اس دنیا کے اندر تم کو ایک دوسرے کے ساتھ آزمیش ہوتی رہے گی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری آزمیش ہوتی رہے گی کسی سے کوئی غلط لفظ سنو گے کوئی تانہ سنو گے کوئی بات سنو گے کوئی ایسی چیز ہوگی لیکن کیا کرنا ہے اَتَصْبِرُونَ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا تم صبر کرتے ہو کیا تم صبر کرتے ہو درگزر کرتے ہو اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہو وَقَانَ رَبُّكَ بَفْسِيرًا کیونکہ تیرے رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک مسلمان مومن کے سامنے سب سے بڑی چیزی ہے کسی نے مجھ پر بہتان لگایا کوئی الزام لگایا کوئی بات کی اب کیا ہے کہ میں اس بات کی پیچھے جا کر پڑھوں کہ الزام کیا لگایا ہے اس نے بہتان کیا لگایا اس نے بات کیا کی تھی بات کے سنداز سے کی تھی کس کے پاس کی تھی سمجھے نا ہم ان چیزوں میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا نہ تو بات کی حقیقت تک پہنچ پاؤں گا ممکن ہے بات کچھ ہوگی مجھے کچھ اور پتا چلے گا بہت کوشش کرنے کے بعد ممکن ہے کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے لیکن اس کے پیچھے میرا کتنا وقت ضائع ہوگا کتنی صلاحیتیں ضائع ہوں گی جبکہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے کہ کس نے کیا تمہیں کیا تم پر الزام لگایا ہے کیا تم پر بہتان لگایا ہے کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس نے سن لیا اس نے ریکارڈ کر لیا ہے میں جہاں تک بھی جتنی بھی کوشش کرلوں میں ممکن ہے اس بات کی حقیقت تک نہ پہنچ پاؤں کہ جو حقیقت اللہ کے سامنے کھل کر واضح ہے اور قیامت کے دن اس کا پورا پورا حساب ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اپنے دنیا میں اوقات کو ضائع کرنے کی اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی ان چیزوں کے پیچھے اس لیے سب سے بڑا جو اس چیز کا فائدہ ہے اس صفت کا اس خصلت کا اس اخلاق کو اپنے ادر پیدا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے بعض علماء کے بعض اللہ کے نیک بندوں کی صیرت پڑھ کر ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی ہاں دشمن تھے ان کے وہ اپنے طور پر دشمنی کرتے پھرتے تھے لیکن ان کی دشمنی کوئی نہیں تھی ان کی دشمنی نہیں ہونے کا معنی کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے انہوں نے کبھی ان چیزوں کو دھونے کی تلاش کرنے کی اور ایسی چیزوں کی کبھی انہوں نے کوشش نہ کی تھی اور نہ دیکھا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے یہ وہ عظیم اخلاق ہے کہ جو صرف سننے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے کہ جس سے آخرت میں جو جنتیں ملے گی وہ تو انعامات جو ہوں گے اس سے پہرے دنیا کی زندگی آثار ہوگی آپ اپنے اوقات کو اپنے مفید کاموں کے لیے لگا سکیں گے یہ جائے کہ شیطان آپ کو ان چیزوں کے پیچھے ڈال کر تمہارے اوقات ضائع کرے مخالفتیں نفرتیں پیدا کر کے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ عظیم اخلاق موقردار کہ جو قرآن ہم کو سکھانے آیا ہے کہ جو ان آیتوں کے اندر دیا گیا ہے کچھ آیتیں ہم نے یعنی کہ رہ گئی ہیں تقریباً وہ بھی اسی موضوع پر کہ آپ درگزر کرنے کا معاملہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اراز کریں جاہلوں سے اراز کا معنی کہ وہ مختلف طرح کی اُڑی سیدھی باتیں کریں گے ان کو سننے کی ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں یہ ہے جو اسلام کا اخلاق ہے کردار ہے بارک اللہ فیقم جزاکم اللہ خیر ہاں جی دیا ہے ہاں وہ بھی واقعہ تحقیقت میں بہت سارے ہیں لیکن ہم نے چاہا تھا اس موضوع کو ایک درس میں اس بیٹنے کے لئے پرناہ تو اس میں بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحابہ کی یعنی کے واقعات میں سے وہ واقعہ جو آپ یعنی کے ہے تو عبداللہ بن عمر کا یا عبداللہ بن عمر کا مختلف اس میں رویتیں آتی ہیں کہ آپ انہوں نے رویت کیا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ رہے ہیں کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا تو آدمی آیا ہمارے پڑھی چلے گئے دوسرے دن ہوا آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی یہ داخل ہوگا ہے آدمی کہ جو جنتی ہوگا وہی آدمی داخل ہوا تیسرہ دن ہوا تو تیسرے دن جب ہوا تو یہ صحابی جو رویت کرنے والے ہیں اس کے ساتھ چل پڑے اور کہنے کے کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک آجو اور ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ وہ صحابی اکیلے تھا گھر میں اس کے کوئی بیو وغیرہ کوئی عورتیں نہیں تھی تو یہ صحابی اس کے پاس رہا یہ نوجوان جو رویت کرنے والا حیرت عبداللہ بن عمر تھے اس کے پاس رہے اور دیکھا کہ اس کے کوئی معاملات کوئی خاص نظر نہ آئے کہ وہی نماز وہی لوگوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو پوچھا ابھی تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں یہی کچھ کر رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہی نمازیں ہیں یہی روزیں ہیں یہی باتیں ہیں جو تم دیکھ رہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا ہے کہ میں تین دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا کہ تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اب یہ آدمی آئے گا کہ جو جنتی ہوگا اور تم آتے تھے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہارا کیا عامل ہے تو اس نے انہیں کیا جواب دیا کہ میں رات کو سوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جس کسی مسلمان نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کو معاف کر دیا میں نے اس کو معاف کر دیا کسی نے کوئی بات کی ہوگی کبتہ نہ دیا ہوگا کچھ بھی کیا ہوگا اوپر میرے خلاف میں نے اس کو معلوم مجھے ہوا یا نہیں ہوا میں نے اس کو پہلے سے معاف کر دیا ہاں تو یہ وہ صفت ہے جو ہم پہلی آیت میں پڑھ رہے تھے تو یہ جنت پانے والوں کی یہ صفات ہیں صرف اس صحابی کی نہیں ہیں جو بھی اس صفت کو پالے جو بھی اس اخلاق کو حاصل کر لے تو بات کر رہے تھے ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی رسولِ رحمت کا موضوع پڑھا اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو حسنِ ذن کے بارے اس ساری چیزیں ہمارے لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم صرف کوئی چند مسائل کوئی نماز روزے کے عقیدے کے پڑھ کر نہیں بلکہ ہم تربیت حاصل کریں کیونکہ ہمارے اس کورز کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تربیت ہے کیونکہ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدرس سے مختلف ادارے مختلف تعلیم گاہیں کہ جہاں پر علم بہت ہے لیکن اس طرح کی تربیت نام کی کوئی چیز نہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ بازاری آدمی تو ممکن ہے کہ کسی کی بات کو برداشت کر لے گوارہ کر لے لیکن اس مدرسے کا فارغ ہونے والا ملہ اس کو برداشت نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ تربیت بلکہ اس کے برقص ہوتی ہے ہڑ درمی تاثب ہڑ یہ چیزیں سکھا جاتی ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو خاتمہ کیا گیا ہے سب سے بڑھ بڑھ کر دین کے مسائل کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کرنا کہ جب تک برداشت کرنے کی گنجائش ہے جہاں پر شرک کے کفر کے معاملات نہیں ہیں جہاں پر بدعات نہیں ہیں ہاں وہاں پر اس حد تک جہاں پر مسائل کا معاملہ ہے اس میں ایک دوسرے کو برداشت کیا جانا رفعیدین کر رہا ہے نہیں کر رہا کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا اسی پر کفر کے فتحے اسی پر جماعتیں اور فرقے بن رہے ہیں اسی پر آپ آپ سے پارٹیشنیں بن رہی ہیں یہ کہاں کا دین ہے تو ہمارا مقصد ان سارے موضوعات کو لینا وہ تربیت ہے پارک اللہ فیق